فیک نیوز سے متعلق بل جب تحریک انصاف حکومت نے پیش کیا تھا تو موجودہ حکومت جو اس وقت اپوزیشن میں تھی پارلیمنٹ کے سامنے خیمے لگا کر احتجاج کرنے کے لئے تیار ہو گئی تھی صحافت اور صحافیوں کے تقدس کے درس جو پی ڈی ایم ہے جب اپوزیشن میں تھی تو کیسے دیے جاتے رہے قوم گواہ ہے لیکن حکومت میں آتے ہی عرش شریف کی شہادت سے شروع ہونے والا ظلم آج تک جاری ہے اور ظلم کا سب سے زدہ شکار بول بن رہے ہیں عمران ریاض صدیق جان سمی ابراہیم جمیل فاروقی سمیت کئی صحافیوں کو اٹھایا گیا تشدد کیا گیا اگواہ کیا گیا کو چیئرمین بول شویب شیخ صاحب کو جھوٹے الزامات میں گرفتار کیا گیا اور یہ سلسلہ تحال جاری ہے اب بول نیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آقا شرام کو ان کے گھر سے اگواہ کر لیا گیا دو دن گزر گئے نہ گرفتاری ظاہر کی جاری ہے نہ یہ بتایا جار ہے کہ مقدمہ کیا ہے کیوں ہے صرف اس لیے کہ ہمارے موں میں آپ کے الفاظ نہیں ہیں صرف اس لیے کہ ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھاتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ہم آپ کے وعدے اور دعوے یاد دلاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم کڑوا ہی صحیح مگر سچ قوم تک پہنچاتے ہیں کہ دنیا کی کونسی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ جب دل چاہا جس کو اٹھایا اگواہ کر لیا تشدد کر دیا ننگا کر دیا مقدمہ بنا دیا دنیا کے سامنے ہمارا مزاگ بنا کر رکھ دیا اور یہ کب تک چلے گا اس پہ بات کرنے کے حیدر وحید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں حیدر صاحب بول کے کچھ کیا جار ہے وہ سب کے سامنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ آقا شرام صاحب کا ایک اور اگواہ نہ کوئی مقدمہ نہ گرفتاری ظاہر کی جاری ہے کس سے سوال کر رہے ہیں حیدر وحید صاحب دیکھیں آرٹیکل نائنٹین جو فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے ایک فنڈیمنٹل کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے وہ ایک خاصہ کالیفائیڈ رائٹ ہے ویسے آپ فریڈم آف سپیچ کرتے ہوئے فائٹنگ ورڈز نہیں استعمال کر سکتے آپ آرم فرسز اور جوڈیشری کو ملائن نہیں کر سکتے آپ اور بہت ساری چیزیں کی آس نہیں انسائٹ کر سکتے وغیرہ وغیرہ کسی کی ریپیٹیشن لور نہیں کر سکتے وداوٹ ڈیفنس لیکن بہرحال ایک یہ کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے جب اس کانسٹیٹوشنل رائٹ کی ایکسرسائز ہو رہی ہو یا یہ جو ایکسپشنز ہیں جو کہ فنڈیمنٹل رائٹس پہ قدران لگاتے ہیں فیڈم آف سپیچ پہ قدران لگاتے ہیں اگر تو لگے کہ کوئی اس پہ انکروچ کر رہا ہے تو اس کو ریگولیٹ کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ درج ہے پہلا تو دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پہلے انسٹنس میں کسی کو اٹھانے یہ جو کرمینل ٹول کو استعمال کرنا ہے یہ بڑا خطرناک ہے جب اگر کوئی صحافی یا چینل جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے ایکسپشنز میں آ جاتا ہے غلط کوئی بات بھی آپ کے نظر میں کر رہا ہو تو پہلے ریگولیٹر کو ایکشن میں آنا چاہیے پیمرا کو ایکشن میں آنا چاہیے اور ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر کے طور پہ آنا چاہیے پولٹیکل جو ہے وہ کسی بھی انفلنس کے علاوہ سے ہٹ کے آنا چاہیے اور اس کے بعد پھر سبل جورسڈکشن میں بھی جو ہے ریمیڈیز ہوتی ہیں ڈیفرمیشن کے حوالے سے کرمینل جو ہے وہ تو بلکل راس ریزورٹ کی بات ہوتی ہے جب بلکل ہی کوئی دانستہ طور پہ اجنڈا چلا رہا ہو اور ایسی باتیں کر رہا ہو جو کہ وائلنس انسائٹ کر رہی ہوں یا سوسائٹل کیا آس انسائٹ کر رہی ہوں یا موٹنی انسائٹ کر رہی ہوں تو اس صورت میں کرمینل جورسڈکشن کی طرف جاہا جا سکتا ہے از ای مائٹل آف کمپلیٹلی لاس ریزورٹ کیونکہ یہ مقصد نہیں ہے کرمینل آئیز کرنے کا دیفرمیشن کو کہ آپ اس کا جو ہے وہ ایک ایز ایس ای ٹول آف ہاریسمنٹ اس کو استعمال کریں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم انکرمنٹلی ان جو ہے لیمٹیشنز کو اپلائی کریں جو آرٹیکل نائنٹین میں فریڈم آف سپیچ پر قدغن ہے اگر کوئی اس کو انپوچ بھی یہ سامی ابراہیم صاحب نے آج عالمی میڈیا کے سامنے معاملہ اٹھایا ہے اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو حکومت کو عالمی سطح پر قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیکھیں ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل لوگ کوئی پاکستان پر ویسے ڈائریکٹلی تو بائنڈنگ نہیں ہوتا کہ وہاں سے کوئی حکم آ جائے گا اور وعدالتی حکم ہوگا اور اس کو ماننا پڑے گا لیکن ظاہر ہے کہ جو باہر ادارے ہیں ڈونر باڈیز بھی ہیں آپ سے تعاون کرنے والے جو دوست ممالک بھی ہیں جو آپ سے تجارت کرتے ہیں وہ ممالک ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے بھی کچھ پری کنڈیشنز ہوتے ہیں کہ وہ کس سے ڈیل کر رہے ہیں اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے خاص کر ریسٹ میں ایک نظر ضرور رہتی ہے اور ہوتی ہے تو اس حوالے سے ظاہر ہے پریشر آ سکتا ہے کہ ہم ایسے ملک کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں جہاں یہ سب کو جو ہے وہ انہیں دیا جاتا ہے بغیرہ لیکن اگر میں بات یہ کروں گا کہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اس آواز کو بلند کریں کہ اگر کوئی قدغن ہے فریڈم آف سپیچ پہ اور کوئی انکروچ کرتا ہے ان ایکسپشنز کو میں چلا جاتا ہے کروس کرتا ہے باؤنڈری تو اس کے حوالے سے پہلے پیمرا اور پھر سویل جوریسڈکشن میں اقدامات اٹھائے جائیں اور اگر صحیح طریقے سے یہ اقدامات اٹھائے جائیں گے تو وانسینٹ فر آل یہ بات ختم ہوگی نہ کہ اس کو سیاسی پسپنزر میں جب بھی دیکھا جائے گا یا سیاسی رنگ دیا جائے گا تو یہ چیز ختم بھی نہیں ہوگی تو اگر ادارے بھی جس طرح اگر چاہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے ایسی باتیں نہ ہو تو قانون کے ذریعے اگر وہ اس چیز کو اڈریس کریں گے تو وانسینٹ فر آل کوٹس کے ذریعے اس چیز کو رکا جا سکے گا اگر تو کچھ غلط ہو رہا ہے تو اور اس طرح سے تو ون آف ہوتی ہیں چیزیں اب ٹھیک ہے وہ کسی کو بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے ایک چیز بتائیں ہیدر ویس صاحب ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیں کہ اس سب میں ہمارے آئین اور جو قانون ہے اس کا کتنا مزاق بن رہے ہیں یہ کون سوچے گا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ قانون اور آئین اور عدالتیں اگر ان کا صحیح یوٹلائز ان کو کیا جائے تو پھر یہ ونسینٹ فر آل کچھ ایسے ایسے جو ہے وہ پرامٹرز اور ایسے جو آئین کی تشریح ہے اس کے حوالے سے ایسے جوڈیشل پرنانسمنٹس آ سکتے ہیں کہ جس سے پھر آسان ہو جائے گا انکروچمنٹس کو چیک کرنا اور یونیفارم ہو جائے گا کنسسٹنٹ ہو جائے گا کانسٹنٹ ہو جائے گا اور اس چیز کی رسپیکٹ بھی ہوگی تو وہ اس کو صحیح طرح سے جواب چیز کریں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہیدر ویس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے وے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بی فور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یار پھر یہ عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بی فور میں نہیں سنتا ہی کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پر ان کو یار اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف